یہ لائیو تصحیریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایک بہت ہی دکھت خبر ہے جہاں جنو آشمی کا پر منایا جا رہا ہے وہیں اس سمیں آپ یہ لائیو تصحیریں دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کا جو بوڈی ہے وہ جھاڑیوں میں ملتی ہے جس کے بعد پولیس کی تمام ٹیمیں آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر پہنچ جاتی ہے اس بچی کی بوڈی کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں کھرنال کے سرکاری ہسپیٹل میں لائے گیا ہے کیا کچھ پور ماملہ ہے حالانکہ پولیس جانچ کے بعد ہی جو ہے پتہ لگا پائے گی لیکن اس سمیں آپ تصحیریں دیکھ سکتے ہیں پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ جاتی ہے یہ ماملہ بہت ہی گمبیر ہے ماملہ بہت ہی گمبیر ہے پولیس کی ٹیمیں اس سمیں موقع پر پہنچ ہوئی ہے کرنال کے سرکاری ہسپیٹل سٹیٹ جو ٹراما سینٹر ہے وہاں سے اس سمیں آپ یہ لائیو تصحیریں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جھاڑیوں سے شب ملایا ہے اس طر پر موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ان سے بھی بات سے ضرور کریں گے کیا کچھ پورا ماملہ ہے اس سمیں آپ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے سیکٹر 32 33 تھانہ کی جو پولیس ٹیم ہے وہ اس سمیں کرنال کے سرکاری حسبتال میں اس بچی کی بوڈی کو لے کر پہنچی ہے ماملہ بڑا گمبیر ہو سکتا ہے کی آخر کار بچی کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا یہ سوال اپنے آپ میں بڑا گمبیر ہے پولیس کی ٹیمیں موقع پر ہیں پولیس کی ٹیموں سے ب ملتا ہے پولیس کے جان سہتھکاری موقع پر پہنچے ہیں سببیر سنگھ جی کیا کچھ بجانا چاہیں گے کیا کچھ جانکاری ملی جو ایک بچی کی جو بوڈی ملی ہے جھاڑیوں سے تو لگتا ہے کہ کہیں ڈیلیوری ہوئی ہوگی اور بیٹی سمجھ کے اس کو اس طرح سے گیر دیا گیا جھاڑیوں میں کیا لگتا ہے سر ڈوکٹروں نے بھی دیکھا کتنے دن کی لگ رہی ہے یہ پیدا ہوتے ہی لگ رہا ہے بس پہنچے سر روز پڑوں سے کوئی سوٹنا دی کسی کو پتا ہو کون فیک گیا وہاں کوئی کیمرہ ہو سیٹری سیٹری ریپوٹیس کوئی کندھالی جائے تو آس پاس کے ہسپٹلز جو ہیں آشا ورکرز جو ہیں یا آنگن وڑی ورکرز ہیں ان سے بھی پتا لگایا جائے کہ کوئی ملی کیوں پیگنٹ ہو کوئی ایسی ڈیلیوری ہوئی ہو سکت کاروائی کی جائے گی سر کیونکہ ایک بڑا دکھت ماملہ ہے آج جنمال شروعی کا پرور دوسری طرف سر سے بچی کا شب برامت دوتا ہے تو پوسٹ مارڈم کے لیے رکھوارے ہیں بوڈی تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی تمام ٹیمیں سوچنا ملتا ہی موقع پر پہنچ جاتی ہیں یہ بڑا دوخد ماملہ ہے بڑا دوخد ماملہ ہے کرنال کے سیکٹر 32 سنتیس تھانہ کی جو پولیس ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بوڈی کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارڈم کے لیے کرنال کے سرکاری ہوسپیڈل میں پہنچ آیا جا رہا ہے کہ نوزات بچی کا بوڈی جو ہے وہ برامت ہوتی ہے کلیو کی ماباب کی کرتو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جنماشمی کا پروہ ہے اور ایسے موقع پر اس طرح سے ایک بچی کی جو بوڈی ہے وہ جو ہے جھاڑیوں میں ملتی ہے جس کے بعد پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ جاتی ہیں یہ تصویریں آپ نے دیکھی کرنال کے سرکاری ہسپتال کی ہے بہت ہی دکھت ماملہ جہاں پورا دیش بھگوان شیرکیشن کا جنموط سے مناتا ہوا نظر آ رہا ہے جنماشمی کا پروہ بڑا دھومدام سے مناتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں ہریانہ کے کرنال میں کلیو کی ماں کی کرتو تو آپ دیکھ سکتے ہیں نرمل ویار علاقے میں ایک نفجات بچی کا شب ایک نفجات بچی کی جو بوڈی ہے وہ جھاڑیوں سے برامت ہوتی ہے سوچنا ملتا ہے سیکٹر 32-35 پولیس ٹی موقع پر پہنچ جاتی ہے فیلال بچی کی بوڈی کو گبجے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپتال میں رکھوا دیا گیا ہے اب پولیس کی تمام ٹیمیں آس پاس کے علاقے میں پتہ کرے گی کہ کوئی ایسی گروتی مہیلہ ہو جس کی ڈیلیوری ہونی ہو اور اس کی ڈیلیوری کے بعد اس کے بعد اس میں اولاج نہ آؤں تو ایسی مہیلاؤں کو بھی اس طور پر چنیت کیا جائے گا مہیلہ آنگانوڑی ورکر جو ہیں آس پاس کے جو سرکاری ہسپتال ہیں پرائیویٹ ہسپتال ہیں وہاں پر بھی جا کر اس طرح کا آنکھڑا جو ہے ضرور جو ہے جاٹا جائے گا اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی گپت جانکاری ہے تو آپ سیکٹر 32-32 تھانے کی پولیس ٹیم کو جانکاری دے سکتے ہیں آپ کا نام بلکل گپت رکھا جائے گا کامل میٹا کرنال بیکنگ نیوز کرنال